نمشہ دوستو سواگے تھا آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چیلل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جے کوپ لیمٹیڈ کی اگر اس ٹوک کی بات کرتا ہوں تو دوستو اس ٹوک نے آپ کو جو ہے لونگ ٹرم میں کافی اچھے ریٹنز دی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کمپنی کوارٹر ون میں کیسا پرفرم کر سکتی کیونکہ کل کمپنی اپنے کوارٹر ون کی ریزلٹس رہا ہے اناؤنس کرنے والی ہے جس میں کمپنی اپنے کوارٹر ون کی پرفرمنس کو جو ہے دکھانے والی ہے باقی اگر میں بات کرتا ہوں پچھلے کچھ ٹائم کی پرفرمنس کے بارے میں تو اس کو ڈسکس کریں گے ساتھ شاہد وہاں سے آئیڈیا لے لیتے ہیں کہ یہاں پر کوارٹر ون کمپنی کا کیسا ہو سکتا ہے تو ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس درست کریں گے دوستو سب سے بہلے بات کرتا ہے ہاں پر کمپنی کے پرائس سےکشن کی تندہ دیرہے دیرہے اس چیز کو آگے لیکننگں سے سب سے پہلے آج کی بات کر پھرین پیسَنٹ کے ریٹنس کے دیکھنے کو مل worse 일 بات کرے تا تو ٹو پا سینڈ کے ریٹنس دیکھنے کو ملے لاشت ون منت کی بات کرتا تو سکسپائنٹ ٹو کو پر سینڈ کے دیکھنے کو ملے لاشت سکس منت میں آپ کے اپس 44% کی ریٹنز دیکھنے کو ملے ہیں ورہی اگر میں last one year کی بات کہتا ہوں تو 50% کی ریٹنز آپ کو سٹوک سے دیکھنے کو ملے اور پچھلے پانچ سال میں around 20% کی ریٹنز ہیں تو دیکھیں long term long term میں کافی اچھے ریٹنز سے سٹوک آپ کو دیکھ چکا ہے پچھلے last year میں کافی زیادہ بہترین پرفومنس یہاں پہ سٹوک سے آپ کو دیکھنے کو ملی ہے اب بات کریں گے یہاں پہ کمپنی کی نیکسٹ پرفومنس کی کیونکہ یہاں پہ کمپنی کل اپنے quarter one کی ریزلٹس ناؤنس کرے گی تو اس سے پہلے ہمیں یہ چیز جاننے ہی کافی زیادہ important ہے کہ اب تک کمپنی نے کیسا پرفوم کیا ہے جو ہمارے پاس پچھلے کچھ quarters رہے ہیں وہاں پہ کمپنی کے کیونکہ اسی کے according ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی quarter one میں کیسا پرفوم کر سکتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے بات کریں گے ہم کمپنی کے revenue form operation کی کمپنی کا revenue form operation پچھلے کچھ quarters میں کیسا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لگا تھا پچھلے تین سے چار quarter میں کمپنی کا جو revenue form operation ہے وہ کم ہوا ہے چاہے گراوٹ کم ہو چاہے زیادہ ہو پٹ گراوٹ گراوٹ ہوتی ہے تو revenue میں گراوٹ ہوئی ہے پچھلے کچھ quarters سے but اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ net profit کی تو یہاں پہ دیکھئے کمپنی نے last quarter میں کافی بڑا loss یہاں پہ show کیا تھا جس کے بعد stock میں آپ کو کافی کرعاوٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے تو دیکھیں ایسی performance کے بعد جنرل سی بات ہے کہ یہاں پہ questions کافی اٹھتے ہیں جب بھی company results announce کرے گی باقی دیکھئے ایسے اب کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں پہ دیکھئے کچھ ماہ پاس companies ہے وہاں پہ quarter grab مطلب یہ نہیں ہے کہ next quarter بھی ایسا ہی ہو تو یہاں پہ possibilities ہیں کہ companies چیز کو recover کر سکتی ہے اپنا quarter one میں better perform کر سکتی ہے یہاں پہ 50-50 کے chances بن چکے ہیں جیسا کہ company کی پچھلے کچھ time کی performance ہے اس کے according اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ 50-50 کے chances بنتے ہونے رہے ہیں یہاں پہ company کی performance کی بات کریں تو یہاں پہ دو opportunities بنتی ہونے رہے ہیں سب سے پہلی ہے کہ company کا جو performance یہاں پہ اچھا ہو سکتا ہے company revenue increase کر سکتی ہے as well as آپ کے پاس جو company کا loss ہے اس کو بھی company کم کر سکتی ہے یا پہ profit میں بھی آ سکتی ہے تو یہ possibilities یہاں پہ نظر آگئی ہیں سیکنڈ چیز کہہ کہ یہاں سے company کا loss اس سے زیادہ بھی increase ہو سکتا ہے اور ساتھیات company کا جو revenue ہے اس میں بھی آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے برقی اس چیز کے chances تھوڑے سے کام ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ میرے recording تو آپ کو wait کرنا ہوگا company کے results تھا کیونکہ یہ دیکھیں اگر آپ جلدواجی کریں گے اور کل market open ہوتا ہے یہ اگر اس پہ investment کر دیتے ہیں اور company کے results اچھے نہ آئے تن آپ کے لیے یہاں پہ دکت ہو سکتی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا wait کرنا ہی آپ کے لیے صحیح ہوگا باقی اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں اور بات کرتا ہوں یہاں پہ company کے share holding pattern کی دیکھیں 73% کی holding آپ کے یہاں پہ promoters کے پاس ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ 23.84% آپ کا یہاں پہ public کے پاس ہے تو یہ share holding pattern یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں maximum holding آپ کی promoters کے پاس ہے تو all over کافی زیادہ اچھی performance company کی دیکھیں یہاں پہ رہی ہے as a price action but اگر آپ دوسری در بات کرتے ہیں ہمارے پاس company کی quarterly performance تو یہاں پہ دیکھیں لگا تھا company کا profit اب وہ کم ہوا ہے جو last quarter اس میں company نے ایک اچھا خاصا loss بھی show کیا ہے تو یہاں سے اگر میں بات کرتا ہوں stroke میں investment کی تو دیکھیں میں آپ کو head wise دوں گا کہ اگر آپ jacop limited میں investment کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا انتجار کیجئے company کے quarter one کے results کا انتجار کیجئے company کی performance کے according ہی آپ کمپنی کی performance کے according ہی آپ یہاں پہ investment کریں گے باقی دیکھیں ایک وقت لیجئے گا تاکہ ہر ایک چیز کی جو information آپ تک ہو باقی کوئی query رہتی ہے تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہو چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے اور آج دنیا بات